بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہمارے پاس بہت ساری شخصیات پورے پاکستان سے یہاں تشریف لائی ہیں اور ان میں ہمارے ایک بہت پیارے دوست جناب زوار سید حسین عباس شاہ صاحب ہیں ان کا تعلق رجوہ صادات چنیوٹ سے ہے پرانے کھلاڑی ہیں اور ہم ان کی اس ایکسلنس کے بڑے دائی ہیں تو آج ان سے گپشپ کرتے ہیں شاہ صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی اچھا شاہ صاحب ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا اور کہاں کہاں آپ نے ایکسلنس حاصل کی کچھ اپنی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے جی کہ آج ہمیں اس میدان کی زینت ہیں تو اپنے والدین کی اور اپنے بھائیوں کی دعوں سے جی بہت محنت کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں جی بسکلی میرا تعلق رجوہ صادات سے ہے جی اور الحمدللہ میں سونین ہوں جی اچسن میں ہی ہم نے اس شوق کا آغاز کیا جی اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو ہم نے بہت زیادہ وقت دیا اور بہت محنت کی اور خدا نے ہمیں بڑی کامیابی دی ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات ہے شاہ صاحب آپ نے ایک اور کی ہمارے لئے ایکسپلور کر دی آپ نے بتایا آپ امرسونین ہیں میں بھی امرسونین ہوں تو چلے ہماری یہ قدر مشترک ہو گئی گوڑوں کے ساتھ ساتھ بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے اچھا آپ شاہ صاحب بتائیے کہ ہم آپ سے تھوڑا سا کی پوائنٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ظاہری سے بات ہے لوگ دیکھتے ہیں وہ اس ٹیم کو ایکسل کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اس ٹیم کا اصل گر اس گیم کا اصل گر کیا ہے کہ کیا چیز انسان کے پاس ہو تو وہ یہ سیکھ سکتا سب سے زیادہ جی لگن کا ہونا بہت ضروری ہے اگر لگن ہے تو یہ شوق ہے کیونکہ ہمارے برزورگ اس کو خوشی کی سولی بھی کہتے ہیں تو انسان میں ویل پاور ہونی چاہیے انسان میں سپرٹ ہونا چاہیے تو یہ شوق ہوتا ہے اور یہ شوق سوائے دل والوں کے علاوہ یہ شوق کوئی نہیں کر سکتا اگر انسان دل والا ہے تو یہ شوق ہوتا ہے اور یہ بڑا رنگین شوق ہے پرزمیداروں کا شوق ہے الحمدللہ اور اس میں گھوڑے کا اور رائیڈر کا آپس میں ملنا بہت ضروری ہے ان کا آپس میں میل جو ہے وہ بہت مانے رکھتا ہے اگر گھوڑے کے ساتھ رشتہ ہے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے اگر گھوڑے کے ساتھ انسان کا رشتہ نہیں تو انسان ناکام ہے تو میں یہی سمجھوں گا اور آنے والی نسلوں کو یہی پیغام دوں گا اگر دنیا میں کامیابی جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اپنے کام کے ساتھ اس شوق کو ضرور کریں اس شوق میں یہ شوق بہت کچھ سکھاتا ہے اور یہ جو اچھے خاندان کے لوگ ہیں وہ یہ شوق کس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں تعلق داری بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں دنیا میں رہنے والے لوگوں کا اپس میں میل جول بہت زیادہ ہوتا ہے اور میرا یہی مشور آنے والی نسلوں کو ہوگا اور میں اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ چلو اٹھو زمین کھو دیں اس میں اپنے دل بودھیں کریں آباد اس کو عارضوں کے پسینے سے کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ ہم خوش ہے ماشاءاللہ بہت اچھے شاہ صاحب میں جو آپ کے گفتگو سے سمجھ پایا ہوں کہ ایکچولی ایکسرسائز میکس امین پرفیکٹ تو یہ گھوڑا اگر ایک ہے آپ کے پاس چھوٹا گھوڑا آتا ہے زیادہ سے بات ہے اس کو ٹرین کرنے میں ٹائم لگتا ہے کتنے عرصے میں گھوڑا تیار ہو جاتا ہے اور پھر کتنا عرصہ دوڑنے کے قابل ہوتا ہے اگر یہ شوق جو آپ نے بتایا ہے یہ ہے بہت مشکل کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تیار شدہ گھوڑے لیتے لیکن اگر گھوڑے کو خود تیار کیا جائے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے یہ کوئی بندہ سواری میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو مکمل سواری آگئی اور جان تک تعلق گھوڑے کا ہے تو کم از کام کم از کام میرے شوق کے مطابق تین سال گھوڑے کو انسان کے قیمتی چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ میدان کی زینت بنتا ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ کا ٹائم لیا آخری آپ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی سالوں سے یہاں آ رہے ہیں بلکہ پہلے سال سے جب سے یہ سٹارٹ ہوا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں کے منتظم اعلیٰ عمر علی رضا سید اور اعلیان پکی شاہ مردان کے حوالے سے پکی شاہ مردان جی زندہ دلوں کا مقام ہے جی عام پر بہت دل والے لوگ بستے ہیں اور میں ان لوگوں کا بہت فین ہوں یہ لوگ آنے والے مہمان کی بہت عزت کرتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں اور یقین کریں اتنا پیار دیتے ہیں کہ وہ پیار نہ بھولنے والا ہوتا ہے اور یہاں کے جو بستے ہیں سادات ان کو میرا سلام ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جنگل میں منگل لگایا ہوئے اور وہ اتنی آنے والے ہر مہمان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ وہ ان کا قائل ہو جاتا ہے ہر سال ان کو آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پکی شاہ مردان میلا لگے گا تو ہم ضرور جائیں گے میں ساجد شاہ کو سید یاسر شاہ کو اور ان کے برزرگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مہمانوں کا بہت خیال رکھا شاہ صاحب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رونک میں مزید اضافے جاری رکھے اسی طرح مختلف رنگ مختلف پول یہاں آتے رہیں اور رونکیں بہاریں لگی رہے ہیں thank you very much